اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورة المؤمنون آیت نمبر دو ترجمہ و تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذینہم فی صلاتہم خاشیون جو اپنی نمازوں میں خوشی و خضو کرنے والے ہیں نماز میں خوشی و خضو سے مراد ہے نماز کو مکمل عداب کے ساتھ عدا کرنا نماز کو جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھنا اور اس طرح سے پڑھنا کہ پڑھنے والے کے دل میں خوف خدا ہو اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا موضوع یہ مفہوم کیا ہے تو اہل ایمان کا پہلا وصف بیان کیا گیا ہے پہلا وصف کیا ہے اہل ایمان کا کہ وہ نماز کو خوشی و خضو سے عدا کرتے ہیں یہاں اہل ایمان کے چند اصاف میں سے ایک ذکر بیان کیا گیا ایک صفت بیان کی گیا اور وہ صفت کیا ہے کہ اہل ایمان نماز کو خوشی و خضو کے ساتھ عدا کرتے ہیں اور اشارت فرمایا کہ ایمان والے خوشی و خضو کے ساتھ نماز عدا کرتے ہیں اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے عزاز ساکن ہوتے ہیں بلکل ایک جگہ پر ٹھہرے ہوتے ہیں ایسا ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے پھر ہے نماز میں ظاہری اور باطنی خوشو خضو ایک ظاہری خوشو خضو ہوتا ہے ایک باطنی ہوتا ہے نماز میں خوشو ظاہری بھی ہوتا ہے باطنی بھی ہوتا ہے اور خوشو یہ کہ نماز کے عداب کی مکمل ریائت کی جائے مثلا نماز سے باہر نہ جائیں آنکھ کے کنارے سے کسی دوسری طرف نہ دیکھیں آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی بیکار کام نہ کریں اس کے دوران کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح سے نہ لٹکائیں کہ اس کے دوران اس کی کنارے لٹکے ہوئے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں انگلیاں نہ چٹکھائیں اس قسم کی حرکات سے جو ہیں وہ باز رہیں نماز کے دوران یہ کیا تھا ظاہری خوشو خضو جو ظاہر ہو رہا ہے شو ہو رہا ہے لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو ایک ہوتا ہے باطنی خوشو خضو اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو صرف اسی نماز میں ہی دیان ہو اللہ کی طرف دیان ہو اور نماز میں ہی دل لگاؤ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نماز خوشو خضو کے ساتھ ادا کریں جب آپ کو نماز میں سکون ملے اور ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے تو آپ جان لیں کہ آپ کا نماز جو ہے وہ خوشو خضو سے ادا کر رہے ہیں جب آپ کا نماز میں دل نہ لگ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ آپ نماز خوشو خضو سے ادا نہیں کر رہے اس کے متعلق تین احادیث ہیں نمبر ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنی نمازوں میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی دوسری روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے بیٹے نماز میں دردر دیکھنے سے بچے کیونکہ نماز میں دردر توجہ ہلاکت کا باعث ہے پھر تیسری حدیث ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں دردر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماری ہیں جب میں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے تو حاصل اکلام کیا ہے لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خوشو خضو کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے